اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اور عبدالزبان کی طبیعت بھی اب بہتر ہے تو آج ہم اپنے گھر چلے جائیں گے فائنلی کل مندے ہے کل سے سکول جانا ہے گھر پہ آئی تو گھر پہ لائٹ نہیں تھی جس دن پورے پاکستان میں لائٹ نہیں تھی تو اس دن ہم گھر پہ آئے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گھر پہ لائٹ نہیں ہوگی پھر ہم گھر پہ آگئے تھے ٹوشن کے بچے بھی آئے تھے ان کو بھی پڑھا رہی تھی میں اندھیرہ تھا پھر بھی پڑھایا میں نے ٹورچ لائٹ سے پڑھایا کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ لائٹ جائے گی تو پہنے سے کوئی انتظام کیا نہیں تھا عبدالرحمن بہت تنگ کر رہا تھا جب لائٹ نہیں تھی تو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ یہ سے نہیں بولتے اچھا بولو بھائی بولو عبدالصبان ابھی بہت ویک فیل کر رہا تھا کیونکہ ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں اس کو جو ہے ڈریپ اگرہ ختم کروایا ہے ابھی بہت ویکنس تھی اور عبدالرہمان کو دیکھیں بھائی کو کتنا پیار کر رہا ہے رات میں جلدی سو گیا تھا وہ تو پھر نا لائٹ آئی تھی آدھی رات میں نا تو آدھی رات میں نا پھیرے بچے چاگ گئے تھے دوبارہ سے عبدالصبان کو تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اس کو میں نے جیم سلائس میں جیم لگا کے دے دیا کیونکہ زیادہ کچھ وہ کھا نہیں سکتا تو اس لئے میں نے اسے لائٹ سا کاوہ بنا کے دے دیا دودھ وادی چاہے بھی اسے منا تھی تو میں نے اسے کاوہ بنا کے دے دیا اور اس کے ساتھ سلائس دے دیا جیم لگا کے دے دو ممہ کو دے دو دے دو دے دو ملے پاپا نے کیا لگایا آج دکھاو فنگر پہ تکھو کیا لگایا گندہ بی بی چاوال ختم ہوگئے تھے تو چاوال میں میں نے مغبائے ہوئے تھے عبدالصبان کے پاپا سے تو وہ لے آئے تھے رات میں نا تو ایسے کہ ٹیبل پہ پڑھے ہوئے تھے تو مجھے بھوک لگری تھی تو میں نے جو ہے فریج میں سموسے پڑھے تھے وہ تل کے کھانے کے لئے نکالے اور یہ آفٹرنوٹ میں میں نے عبدالصبان کا اندھیرے میں کھچڑی بنا کر دی دی تھی وہ بھی میں کھا دی تھی ساتھ ساتھ اور یہ آئل پتھا نہیں بھی بلکل جم گیا ہے سرڈیوں میں ویسے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ والا آئل اس کا نام ہے عریسہ پتھا نہیں یہ والا جم گیا ہے اب میں آئندہ نہیں مغباؤں گی میں مزان یا کسان کا مغباؤں گی وہ کبھی بھی جمتا نہیں ہے آئل جمنا اچھا ہوتا ہے یا نہیں پتہ نہیں دکان والا کہا رہا تھا کہ ویجیٹیبل آئیڈ ہوتا ہے نا تو وہ جم جاتا ہے آپ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے بہرہر آپ کو اگر پتہ ہو تو آپ لوگ پلیس مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آئل جو جمتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا نہیں تو میں نے جو ہے نا رات میں اپنے لئے سموسے پر بنا رہی تھی اور کافی ٹائم سے نا یہ پاپڑ وغیرہ میں لاکے رکھتوں لیکن بنایا کبھی بھی جاتا ہی نہیں ہے کام کاج میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ایکسٹرا کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو سارا دن تو لائٹ نہیں تھی ہلے چلنے کا ٹائم نہیں تھا ساتھ میں عبدالسبحان کے لئے خالی میں نے کھچڑی بنائی تھی تو وہی میں نے بھی خالی تھی بھائی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اپنے لئے کچھ بناتی ہے الگ سے اور باہر سے میں نے منگوایا نہیں کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا تو پھر رات میں میں نے اپنے لئے یہ سموسے اور یہ پاپڑ وغیرہ تل لئے یہی کھا لیتی ہوں میں یہ رات کے تقریباً ساڑھا تین چار بجھ رہے تھے جب لائٹ آئی تھی تھوڑی دیر کے لئے تو اس ٹائم میں یہی کام کر رہی تھی عبدالسبحان تو سوچ چکا تھا ویسے بھی اس کو یہ سب منع ہے نا تو اس کے سامنے میں یہ سب نہیں فرائے کر کے کھا رہی آج کل کیونکہ اس کو سب کچھ منع ہے آئلی چیزیں وغیرہ تو بھائی بچوں کے سامنے یہ سب نہیں کھانا چاہیے ایسے جیسے اس کا روزہ ہو تو ہم ان کے سامنے کھائیں گے تو ان کا بھی دل رل چاہتا ہے نا تو اچھی بات نہیں ہے تو وہ سو رہا تھا کیونکہ اس کے وہ بہت تھکان ہو رہی تھی وہ دوائی وغیرہ پلا کے اس کو جو ہے نا میں نے سولا دیا تھا تو وہ پہلے بھی سو گیا تھا اب کافی چل دی سو گیا تھا پھر جب لائیڈ آئی نا اسے تھوڑی بھوک لگ رہی تھی تو جیم ستائس اس کو میرے دیا جگا کے اور پھر دوبارہ سولا دیا تھا لیکن عبد الرحمان نا ابھی تک جاگ رہا تھا یقین جانے یہ لڑکا اتنا تنگ کرتا ہے آدھی رات تک جاگا ہوا ہے اور آج کل نا اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ بیمار ہوا ہے اس لیے میرے ولوکس بھی لیٹ ہونے لگے ہیں میں نے تین دن تک ولوکس ڈالے نہیں تھے کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جیسے ہی عبد الرحمان ریکاور ہوا ہے نا تو عبد الرحمان کو بھی جو ہے نا سیم عبد الرحمان والی وی جو ہے نا دیزیز لگ گئی گندہ بی بی گندہ بی بی گندہ بی بی گندہ گندہ عبد الرحمان کی نا عادت ہے وہ میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے رہتا ہے anytime میرا عبدالصبحان جب چھوٹا تھا وہ مجھے اتنا تنگ نہیں کرتا تھا وہ میرے پاس رہتا ہی نہیں تھا اس کو جب میں بلاتی بھی تھی نا تو دور 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 رہتا تھا تو مجھے نا کام کچھ کرنے میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی لیکن عبدالرحمن ایسا ہے نا کہ بہت زیادہ مجھ سے اٹیج ہے وہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہتے ہیں نا کے لیے نہیں چھوڑتا واشروم مجھے ساتھ کہتا ہے کہ واشروم میں مت جاؤ میں جب واشروم جاتا ہوں نا یہ اس کا رو ر رو کے برا حال جاتا ہے اتنا میرے ساتھ مطلب اینی ٹائم میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے کچھن میں جب بھی میں جو بھی کام کر رہی ہوں میرے ساتھ ہی ہے اور باقی ویڈیوز میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ اینی ٹائم میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اب یہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ سے بہت زیادہ شور کی آواز آ رہی ہوگی اور کارٹھونز کی آواز بھی آگی کیونکہ اس کیوں کی نا عبدالرحمن ساتھ ساتھ ہی ہے میرے اور ب بچے بھی آگئے پڑھنے کے لیے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں وائس آور کروں الگ سے ٹائم نکال کے کیونکہ عبدالرحمن کو بھی کینولا وغیرہ لگا ہوا ہے ابھی تو میں اس کو بھی سنبھال رہی ہوں گی ساری ویڈیوز نہ پہلے کی پڑھیں گی پھر اس پر نہ وہ میں وائس آور کر رہی ہوں اب بچے بیمار ہوتے نہ تو میرا جو ہے نہ ہمت میری ختم ہو جاتی ہے میرے سارے کام کاج ادھورے رہ جاتے تو بس یہی تک تھا آج کا ولوگ تو آپ کو کیسے لگ رہے میرے ولوگ پلیز اگر ولوگ اچھے لگتے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن لائک بھی نہیں کرتے اور نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ دسپوائنٹنگ فیل ہوتا ہے نا پلیز آپ لوگ میری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اسے بہت خوشی بلتی ہے یہ بلکل فری ہے اس میں بلک موسیقی